السلام علیکم گائز ویلکم ٹو لیڈریزر مائی لائف آج میں آپ کے لئے ایک اور امپورٹن ٹاپک سٹائلسٹک کا بھی اس انگلیش کا لے کر آئی ہوں جو کہ ہے پوائنٹ آف ویو تو آج اپنی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پوائنٹ آف ویو کیا ہے پوائنٹ آف ویو کی ٹائپ سکین دین اس کی کنکلوین دیں گے تو ریٹس سٹارٹ دا ویڈیو سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ پوائنٹ آف ویو کا ہے پوائنٹ آف ویو ریفرز تو ہو از نیریٹنگ دا سٹوری پوائنٹ آف ویو اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سٹوری کون بتا رہا ہے رائٹر تو جو ہے وہ صرف لکھ دیتا ہے نا لیکن اس کے اندر ایک نیریٹر ہوتا ہے جو سٹوری کو نیریٹ کر رہا ہوتا ہے تو جو نیریٹر ہوتا ہے پوائنٹ آف ویو اس نیریٹر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کون بندہ ہے جو سٹوری کو بتا رہا ہے پوائنٹ آف یو جو ہے ایک نیریٹیو ٹیکنیک کا نام ہے جس کا استعمال کرتے ہوئے رائٹر اپنی سٹوڑی کو بیان کرواتا ہے تو جو پوائنٹ آف یو ہے یہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے لینز بھی ریڈر کو پروائیڈ کرتا ہے ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیریٹر کی اس آنکھ کا نام ہے جو کہ اس اینگل کو ڈیٹرمن کرتی ہے اینگل آف وین کو ڈیٹرمن کرتی ہے کہ ایکچول میں جو رائٹر ہے وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے یہ نیریٹر کی آنکھ ہے جو اس اینگل کو ڈیٹرمن کرتی ہے رائٹر کے وین کے اینگل کو ڈیٹرمن کرتی ہے کہ آخری رائٹر کیا بتانا چاہ رہا ہے تو یہ اس چیز کی طرف ریفر کرتا ہے پوائنٹ آف یو کہ ہو اس نیریٹر کون بندہ ہے جو سٹوڑی کو بتا رہا ہے اس کی فردر تھری ٹائپس ہیں فرسٹ پرسن پوائنٹ آف یو سیکنڈ پرسن پوائنٹ آف یو کون سے ہیں فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن سب سے پہلے تو فرسٹ پرسن کی طرف دیکھتے ہیں جب ایک کیریکٹر سٹوڑی کا اپنا کیریکٹر سٹوڑی کے اندر موجود کیریکٹر جو ہوتا ہے جب وہ خود سٹوڑی کو نیریٹ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں فرسٹ پرسن پوائنٹ آف یو جیسے اب جو ارزی ہے ارزی فنی بوائے کے اندر جو شیام نے لکھی ہے ایس ایچ وائی ایم شیام نے فنی بوائے ایک سٹوڑی ہے اس کے اندر ایک پروٹاگونیسٹ ہے ارزی وہ خود نیریٹر بھی ہے اور وہ خود پروٹاگونیسٹ بھی ہے سم ٹائم جو ہوتا ہے نیریٹر جو ہوتا ہے وہ پروٹاگونیسٹ ہوتا ہے اور سم ٹائم نیریٹر جو ہوتا ہے وہ سیمپل کوئی کیریکٹر ہوتا ہے فرسٹ پرسن پوائنٹ آف یو کے اندر جیسے کہ اب ڈاکٹر جینز جو ہے وہ نیریٹر ہے مرڈر آف روجر میں حالانکہ مرڈر آف روجر جو سٹوری ہے جس کو اگات کرسٹی نے لکھا ہے اس کے اندر جو اس کا پروٹاگونیسٹ ہے وہ روجر ہے لیکن سٹوری کو نیریٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر جیمز تو اس کا مطابق ہے کہ فرسٹ پرسن پوائنٹ آف یو میں نیریٹر پروٹاگونیسٹ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سٹوری کا کیریکٹر ہی ہونا سائیے اب ہم سیکنڈ پرسن پوائنٹ آف یو کی بات کرتے ہیں اس کے اندر یہ بہت ویسے کم لٹریزر میں پایا جاتا ہے بہت ہی کم پایا جاتا ہے کہ آرثر جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی ریڈر کے ساتھ بات کر رہتا ہے اور یو کا استعمال کر رہا ہوتا ہے فرسٹ پرسن کے اندر آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے فرسٹ پرسن کے اندر آئی اور وی کا استعمال ہوتا ہے سیکنڈ پرسنن کے اندر year she اور D کا استعمال ہوتا ہے اب زیادر پرسنن کے اگر ہم بات کریں تو تھرڈ پرسنن کے اندر جو narrator ہوتا ہے وہ story کا اپنا character نہیں ہوتا وہ outside the story ہوتا ہے کوئی بھی بندہ ہوتا ہے کوئی بھی narrator ہوتا ہے جو story کے اندر character نہیں ہوتا بلکہ کوئی بعد سے observer ہوتا ہے جو story کو بیان کر رہا ہوتا ہے تو تین طرح کی ہوتے ہیں ثرڈ پرسنن point of view ایک омні سیکینڈ point of view ایک limited اور ایک objective اومنی سیکنڈ جو ہوتا ہے اس کمدر جو نیریٹر ہوتا ہے نا اومنی سیکنڈ نیریٹر وہ ہر چیز کو جانتا ہے بے شک وہ سٹوڈی کا کیریکٹر نہیں ہوتا وہ بائل کا ابزرور ہوتا ہے لیکن اسے سب پتہ ہوتا ہے کیریکٹرز کے بارے میں کیریکٹرز کی تھوٹس کے بارے میں کیریکٹرز کی فیلنگز کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے جو ایک نیریٹر کو جاننا چاہیے اور لیمیٹیڈ جو ہوتا ہے نیریٹر وہ ساری باتیں نہیں جانتا اسے تھوڑی باتوں کا پتہ ہوتا ہے نا تو وہ characters کی thought اور feelings سکتے ایکس ایکس گین کر سکتا ہے اور جو objective ہوتا ہے نا objective narrator third type ہے third person point of view کا third اس کی type ہے objective narrator objective narrator جو ہوتا ہے نا وہ صرف وہی بتا سکتا ہے جو کچھ دیکھا جا سکتا ہے یا جو کچھ سنا جا سکتا ہے what can be seen اور head یہ تو ہم بھی بتا سکتے ہیں یہ تو reader بھی بتا سکتا ہے جو دیکھا جا سکتا ہے جو سنا جا سکتا ہے objective جو narrator ہوتا ہے اس سے نہیں پتا ہوتا نا فیلنس کا نا تھوٹس کا نا وہ کیریکٹرز کے بارے میں کمپلیٹلی جانتا ہے اور لیکن اومنی سیکنڈ ہر چیز جانتا ہے لیمیٹڈ تھوڑا وہ جانتا ہے اپجیکٹیب بلکل یہ سمجھیں کہ جانتا بھی نہیں ہے اسے تو بس وہی پتا ہوتا جو دیکھا جا سکتا ہے جو سنا جا سکتا ہے تو یہ سب کچھ تھا پوائنٹ آف ویو کے بارے میں تو ہم ان اینڈ بیس کا کنکلوڈ یہ کر سکتے ہیں کہ پوائنٹ آف ویو جو ہوتا ہے وہ نیریٹر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سٹوڑی کو کون بتا رہا ہے ہر آتھر جو ہے وہ سٹوڑی کو لکھ دیتا ہے لیکن وہ نیریٹر کے ذریعے سٹوڑی کو نیریٹ کرواتا ہے اگر تو نیریٹر جو ہے وہ کہانی کا اپنا کیریکٹر ہوگا تو فیسٹ پرسن پوائنٹ آف ویو اگر وہ آتھر خود بات کرے گا نیریٹر کسی کو لائے گئی نہیں اندر تو وہ سیکنڈ پرسن پوائنٹ آف ویو اور اگر کوئی کیریکٹر نہیں ہے سٹوڑی کا آؤٹسائیڈ اپزرور ہے اور بتا رہا ہے کیریکٹر کے بارے میں تو تھرڈ پرسن پوائنٹ آف ویو اگر آؤٹسائیڈ اپزرور یعنی تھرڈ پرسن پوائنٹ آف ویو ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے کیریکٹر کی ساری تھوڑس کے بارے میں فیڈنگز کے بارے میں تو وہ اومنی سیکنٹ ہوگا اگر وہ تھوڑی تھوڑی باتوں کو جانتا ہے تو وہ limited ہوگا اور اگر وہ کچھ بھی نہیں جانتا صرف وہ وہی بیان کرتا ہے جو دیکھا جا سکتا ہے اور جو سنو جا سکتا ہے تو وہ limited ہوگا اب ہم ویڈیو کو conclude کرتے ہیں اس کو end کرتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو subscribe کریں like کریں bell icon کو click کریں اگر آپ اسی طرح کی linguistic اور literature کی ویڈیوز کو دیکھنا جاتے ہیں بہت شکریہ